میں نے سوال کہا کہ عیدگاہ میں جا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جبکہ وہاں خدبے دو رہے اور پھر اور بھی چیزیں ایسی جو سنت سے ثابت نہیں تو دیکھیں عیدگاہ میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ تمام صرف سنت چھوٹ رہے کوئی واجب اور فرض نہیں ترک کر رہے ہیں لیکن عیدگاہ جانا سنت موقع دا ہے اور بقیہ وہ جو کام کر رہے ہیں سنت کو چھوڑ رہے ہیں صرف اور موقع دا زیادہ ہے موتی سنت کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی عیدگاہ میں ہی نماز پڑھے آپ نے تو یہ ہوئی سنت موقع دا رہا تقبیرات میں کمزادہ کرنا یہ ہوا سنت تو اس کے ہونے اور نہیں ہونے سے بھی کوئی فرم دا ہے کوئی چھے کر رہا کوئی بارہ اور کوئی نہیں کر رہا تو بھی ہو جائیں گا رہا معاملہ خدبہ پہلے دے 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 دو دو کر رہے تو بھی کوئی دے دیں اس لئے کہ یہ خدبہ جو شروع ہوا غالباً عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوا اس کے زمانے میں صحابہ موجود تھی تابعی تھا اور وہ خلیفہ تھا مدینہ کا اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور عید کا خدمت سننا واجب نہیں تھا سنت ہے لہٰذا جیسے وہ نماز پڑھاتا اور چونکہ خلیفہ ہی نماز پڑھاتا تھا لوگ اٹھ کر بھاگ جاتے تھے تو اس نے یہ دیکھ لیا کہ لوگ نماز سے بات میری بات نہیں سنتے بھاگ جاتے ہیں مجھ سے ناراض ہے تو اس نے یہ شروع کیا کہ پہلے چڑھ جاتا تھا ممبر پہ ہو تاکہ پہلے ہی سنا دے جو سنانا ہے اور لوگ بات میں بھاگنا چاہے تو بھاگ جائیں حالانکہ صحابہ موجود تھے اور اس کو پکڑا بھی پیچھے سے لیکن ایسی کوئی روایت نہیں کہ کوئی صحابی اٹھ کر گیا اور اس نے عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھی ناراض ہوگی کہ عبد الملک کرتا کیسے ہم جارے کبھی نہیں گیا تو پتا چلا صحابہ نے یہ کام نہیں کیا سن لیا انہوں نے وہ بیٹھ کر اس لیے کہ موقع دا ہے سنت موقع دا اور اجتماعیت میں جمع ہونا عدگاہ میں یہ زیادہ ضروری بنیزبت اس کے پہلے خود بدینے کی تو پتا چلا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سنت ترک کرنے لیکن برا ہے چھوڑنا چاہیے لیکن اتنا نہیں کہ اب عدگاہ میں نماز چھوڑ دے اس عمال کے وجہ سے تو جتنے بھی عامال لوگ کر رہے ہیں عدگاہ میں اجتماعیت ہے یہ ایک بہت اہم چیزہ یاد رکھی عدگاہ میں جمع ہونے سے جو مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آتی ہے یہ اجتماعیت ایک بہت بڑا اثر رکھتی غیر مسلم کے ذہن و دماغ کے اوپر اور محکمات کے نزدیک اور اداروں کی نزدیک اس سے مسلمانوں کی اہمیت بڑھتی ہے لوگوں کے نزدیک ان کی اجتماعیت سمجھ میں آتی ہے ان کی اجتماعی طاقت دیکھ کر آتی ہے صرف جمع ہونا بھی اجتماعیت طاقت لوگ چھوٹے چھوٹے دھرنے دیتے ہیں شکتی پرداشن کرتے ہیں سو دو سو چار سو ہوگا تو لوگ بولتے بہت خطرنا یہ ٹیم تو بڑی ہوگی جب لاکھوں مسلمان جمع ہو جائیں گا تو یہ ایک سائلنس پروٹسٹ ہوتا ہے خیسم کا کہ دیکھو ہم سے جو غلط کام نہ کرنا ہمیں جو معاملی نہ سمجھو تم تو یہ اجتماع بہت حکمت کے تحت جمع کیا گیا یہ ایسا نہیں کہ تو پوری بستی کے لئے عدگاہ ہے یہ الگ بات ہے کہ شہر بڑے ہوں گے تو عدگاہ مختلف ہو جائیں گے دو تین چار لیکن کوشش یہ کیجئے معذور اپہج اور کمزور اور بیمار کے علاوہ مذجتوں میں نماز نہ پڑے کوئی سب عدگاہ جائے یہ ضرور چاہے وہ عدگاہ یہ ایک ہو نمبر دو ہو نمبر تین ہو نمبر چار ہو دس عدگاہ بن جائے پچاس عدگاہ بن جائے ایک شہر میں عدگاہ بہت اہم چیز ہے اس کا ایک اہم مخاصد ہے جہاں اس سے مسلمان جمع ہو رہا ہے اجتماعی دعا کی اپنی ایک تافخت خصوصیت ہے اجتماعیات میں آنا خود ایک نظم کے اندر آنا ہے جو نظم لوگوں کو بہت ساری باتوں کو خاموشی میں جواب دے دیتا ہے مثال کے طور پر کسی نے آپ سے جھگڑا کر لیا آپ کی کوئی نیت نہیں کہ اس کو جواب دو لیکن رات میں آپ کے گھر مہمان آنگے دس بیس پچاس اگلے دن وہاں کے سلام کرتا آپ کو اس کو لگ رہا ہے تو بہت شکریہ آپ نے کچھ نہیں کیا میرے سے کل غلطی ہو گئی یہ ہوتا ہے تو اجتماعیت اہم چیز ہے کوشش کریں کہ بیمار معذور نہ ہو آپ مسافر نہ ہو علمی ہوتا مسافر کو علمی عدگاہ کا ہے تو بہرحال کوشش کریں عدگاہ میں آپ جائیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اتنا بھی خلاف نہیں کہ آپ وہاں جانا چھوڑ دیں وہ بہرحال کہیں کہ سنت چھوڑ رہے ہیں آج نہیں کل جب بہت سے لوگ سنت کی متعبی جمع ہوں گے تو مجبوراں ان کو کرنا پڑیں گے دیمانڈ تو تب کریئٹ ہوں گا جب آپ موجود رہیں گے آپ نے ان کو چھوڑی دیا ایک طرف تو آپ جب ہے ہی نہیں تو کیا ان کی اصلاح کر پائیں گے رہیں گے تو اصلاح بھی ہو پائیں گے ہو سکتا اگلہ کوئی عدگاہ بنے تو آپ کی قصد ہوا جائے تو وہ چیزیں سب رائے ہو جائیں گے جو سنت سمجھتے ہیں لیکن بہرحال عدگاہ جانا یہ سنت موقع دا ہے بنسبت باقی تمام جو چھوڑ رہے ہیں وہ سنت چھوڑ